یہ دیکھتے ہی اچانک سے آشلی کی چلانے کی آواز آتی ہے ایمبر دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے اور ایمبر جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے وہ دیکھتی ہے کی یہ کہانی ہے ایک پریوار کی جن کو ایک شام ایک پارٹی کے انویٹیشن آتی ہے یہ ہے ایشلی اور یہ ایمبر وہ اس پارٹی میں جاننے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں لیکن پرابیم یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کارن کے وجہ سے اپنے پرانے بیبی سیڈر کو کانٹیکٹ نہیں کر پاتے تو وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے نیبر کی اول لیڈی سے ریکویسٹ کرے کہ وہ ان کے سکس ماند کے بیبی کا کیا دھیان رکھ سکتی ہیں وہ اول لیڈی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے خوشی خوشی مان جاتی ہے سو وہ اس اول لیڈی کو بتاتے ہیں کہ انہیں آٹھ بجے نکلنا ہے لیکن جب آٹھ بج جاتے ہیں اور اس اول لیڈی کی کوئی خبر نہیں آتی تو وہ اس اول لیڈی کو فون کرتے ہیں اور جب وہ اول لیڈی کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں مجھے ماف کر دینا میں تو اس بارے میں بھول ہی گئی تھی میں ابھی آ جاتی ہوں تو جب وہ اول لیڈی گھر آتی ہے تو وہ بس نکل ہی رہے ہوتے ہیں تو وہ اس اول لیڈی سے کہتے ہیں کہ بیبی کو نو بجے تک سلا دینا اور ٹیبل پہ رکھا چکن آون میں رکھ دینا ایسا بول کر وہ نکل جاتے ہیں سو وہ پارٹی میں ہوتے ہیں کہ اچانک وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ایک بار فون کر کے اس اول لیڈی سے بات کیا جائے سو جب وہ اول لیڈی فون اٹھا لیتی ہیں تو ایمبر انہیں پوچھتی ہے ہائی کیا آپ نے بیبی کو سلا دیا مجھے ماف کر دینا ایسا اول لیڈی کہتی ہے میں اس بارے میں بھون ہی گئی تھی خیر میں ابھی کر دیتی ہوں اور کیا آپ نے چکن کو رکھ دیا اوہ بیٹا مجھے ماف کر دینا میں ابھی سب کچھ کر دیتی ہوں ایمبر اس لیڈی کو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ ان کے لیے فری میں جو کام کر رہی تھی سو پارٹی ختم ہونے کے بعد جب ایشلی اور ایمبر گھر پہنچتے ہیں تو وہاں مینڈور کھولتے ہی انہیں وہ اول لیڈی ویلکم کرنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ کپل اول لیڈی کو تھانکیو کہتے ہیں اور وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں سو ایمبر جب اپنے بیبی کی کمرے میں جاتی ہے تو وہ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ بیبی کے بیٹ پر چکن ہوتا ہے یہ دیکھتے ہی اچانک سے ایشلی کی چلانے کی آواز آتی ہے ایمبر دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے اور ایمبر جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے وہ دیکھتی ہے کی سو بیسکلی اس لیڈی کے بھولنے کی بیماری کے وجہ سے آج ان کے پریوار میں سے ایک صدر سے کم ہو جاتا خیر ان کا بیبی اس پلیٹ پر سویا ہوتا ہے جس پر وہ چکن رکر گئے ہوتے ہیں ویل تمہیں کیا لگا ہر کہانے کی سیڈ اینڈنگ ہی ہوگی موسیقی موسیقی